بائیسپس کا سائز کیسے گین کرنا ہے اور بائیسپس میں کٹس کیسے پیدا کرنی ہے آج ہم آپ کو اس کا ورک آؤٹ پلان بتا رہے ہیں بائیسپس کا سائز گین کرنے کا اور کٹس کرنے کا سب سے پہلے آپ کو ایکسرسائز ہے ہم دمر کرنے رائسز آف دمرن خلال اون بائیسپس سٹنڈنگ اس میں آپ کو اگر آپ دونوں دمرن ایک ساتھ اٹھانے کی پاور رکھتے ہیں تو دونوں دمرن ایک ساتھ اٹھائیں اس سے آپ کی بائسیپس پر زیادہ دباؤ پڑے گا اور اگر آپ ایک ہکر کے اٹھانا چاہتے ہیں ایک بار ایک ہاتھ سے دوسرے بار دوسرے ہاتھ سے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے وہ آپ کے آسانی کے لیے ہے اس کا مین زور جہاں پر آپ کو گرین کلر دکھائی دے رہا ہے اس کا مین زور بازو پر مہا پر پڑتا ہے اور دوسرہ زور جہاں پر آپ کو نیلے رنگ کے نشان دکھائی دے رہا ہے یہاں پر پڑتا ہے اور تیسہ زور اس کا فور آرمز پر پڑتا ہے یہ بائسیپس پر کے سائز بھی چلاتا ہے لیکن مین یہ کٹنگ کے لیے ہے یہ بائسیپس کو شیپ میں لاتا ہے یہ اہم آپ کو اس سے پہلے کرنا ہے یہ ایکسرسائز ایکسرسائز نمبر ایک ایکسرسائز نمبر دو یہ ایکسرسائز فور آرمز کی ہے مین تو لیکن اس کا زور کافی بائسیپس پر بھی پڑتا ہے جب اس کو آپ ہاتھوں کو اوپر کو اوڑ لے جائیں تو آپ کو کلائی اوپر کو موڑنی ہے اپنی طرف کو اور جب نیچے لائیں تو نیچے کو موڑنی ہے اس میں مین زور جو ہے کلائیو مین کھیل کلائیو کا یہ ہے کلائیو کا آپ کو دھیان لگنا ہے کلائیو اوپر لے جاتے ہیں اوپر کو موڑنی ہے اور نیچے لے جاتے ہیں نیچے کو اس کا مین یہ سیٹ فور آرمز کا ہے فور آرمز پر اس کا کافی دوڑ پڑتا ہے اور اس کا بائسیکس پر یہاں پر ہر نشان دے رہا ہے آپ پر بائسیپس جہاں جہاں آپ کو نشان دکھائی دے رہے ہیں اس کا زور پڑتا ہے اس کے بعد یہ دوسرا سیٹ ہے یہ سیٹ لے یہ آپ کے فور آنز کو کٹنگ اور سائز بڑھانے میں کافی مدد کرے گا سیٹ نمبر تیری یہ بینڈنگ آف ہینڈ سیٹنگ آئین انگلوین بینچ یہ آپ کی دونے ڈمبل ایک ساتھ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ دو ہاتھ کی پاور نہیں رکھتے دونوں ہاتھوں کو ایک سار اٹھانے کی تو ایک ہاتھ سے ایک بار دوسرے ہاتھ سے پھر ایک بار ایسے ایسے کر کے ایکسرسائز کر لیں یہ آپ کی جو بائسیپس کی گیند ہوتی ہے اسے اوپر چڑھانے میں مدد کرتا ہے اور بائسیپس کی جو بول ہے اسے ایک سار شیپ میں بھی لاتا ہے اس کا منزور بائسیپس کی بول پر اور دوسرا زور اس کے فور آنز پر بھی پڑتا ہے اس کے سیٹ آپ اسے لائٹ ویٹ ڈمبل سے لیں زیادہ ویٹ مالنے کی اس میں کوشش نہ کریں ایکسرسائز نمبر فور ہیمر کرل یہ آپ کی بائسیپس کے لئے بہت اچھا ایکسرسائز ہے اگر آپ اسے زیادہ ویٹ سے لینے کی کوشش نہ کریں یہ سیٹ بھی ایسا ہے اس میں اگر آپ ہلکے ڈمبل لیں گے اور زیادہ سے زیادہ ریپ نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس کی آپ دیکھیں بائسیپس میں جو آپ کی نس ہوتی ہے وہ نس یہ موٹی کرنے میں مدد کرتا ہے اور نس اس سے چمکنے لگتی ہے اور یہ آپ کی بائسیپس کو لمبی بناتا ہے یہ سیٹ آپ کے لئے بہت بڑیا ہے نمبر فائف دکانیکٹ کونسرنٹریشن اینڈ رائس آن بائسیپس یہ ایکسرسائز آپ کے لئے بہت اپی ہوگی ہے یہ آپ کی بائسیپس کی گیند اوپر چڑھاتی ہے اسے شیپ میں لاتی ہے جہاں جہاں آپ کو نشان دکھ رہا ہے ریڈ کلر کا یہاں پر اس کا مینزور ہے دوسرا زور اس کا گین کلر پر پڑتا ہے جہاں پر آپ کو بھی نشان دکھائی دے رہا ہے یہ ایکسرسائز آپ کو گھٹنے پر رکھ کر کرنی ہے اور اس پر آپ کو یہ سیٹ بہت سلو لینا ہے جتنی سلو ہو اتنا اور لائٹ ویٹ سے لینا ہے نہ کی ہیوی ویٹ سے اور کم سے کم اس کے چار سیٹ لگانے کی کوشش کریں ایکسرسائز نمبر سیٹس بار ویل کرل جو کی مینز بائی سیٹ کا سیٹ ہے رائسنگ آف بار آن بائی سیٹ سٹینڈنگ اس کے بغیر آپ اپنے بائی سیٹ کا سائز گین نہیں کر سکتے اس میں آپ جتنا زیادہ ویٹ مار لو اتنا آپ کیلئے فائدہ مند ہے اور لیکن اب یہ بھی نہیں کہ ویٹ بھڑ لیا اور آپ سے ریپ نکل رہے ہیں تین چار یہ ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے بینہ سپورٹ کے آپ کو نکالنا ہے بینہ ہلے ڈولے ایکسرسائز کو کرتا ہوئے آپ کو جھٹکے نہیں مارنے سیٹ میں بلکل جیسے ایک جگہ یہ کھڑے ہوئے آپ کو ویڈیو میں دکھائی دینا ہے ایک جگہ رک کے سینہ تانے ہوئے پچھے کو جھکے ہو اور ہاتھ بلکل چھپ کے کوہنی آپ کی بلکل چھپتی ہوئی اس طرح سے بہت آہستہ سلولی سیٹ لینا ہے اس میں جتنا ویٹ مار سکتے ہیں اس حساب سے ویٹ ماریں پھر اور یہ سیٹ آپ کی بائسیپ سرسائز گین کرے گا یہ فورانس پر بھی کافی سرسائز بڑھاتا ہے اور اس سیٹ کے آپ کم سے کم اس کے بھی چار سیٹ لینے کی کوشش کرے ایکسرسائز نمبر سیوین یہ پولیکل ڈرافٹ ان دا بلک روسیور یہ آپ کی بائسیپ میں ماس بڑھانے کیلئے کافی بڑھا ایکسرسائز ہے اگر آپ کو اپنی بائسیپ پر ماس بڑھانا ہے تو یہ ایکسرسائز آپ کے لئے بہت اپیوگی ہے یہ ایکسرسائز آپ کو گھٹروں پر بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے اور کھڑے ہو کر دونوں طرح سے لے سکتے ہیں تو اسے پورا اوپر تک نہیں لے جائے بیچ میں ہی روکنی ہے اور پھر اسے جب نیچے لے جائے تو بھی پوری نیچہی نہیں لے جائے چھوٹے ریپ میں اس کو اٹھانی ہے چھوٹے چھوٹے ریپ میں اور اس کو جتنی مطلب اس سیٹ کو سپیڈ سے کریں آپ مطلب اسے پولی بھی نہ ہو اسے سپیڈ سے لیں بیسیپ کوئی ماس بڑھانے کیلئے بہت اپ اپسیٹ ہوگی ہے ایکسرسائز نمبر ایٹ یہ آپ کے بائسیپس کی بول کیلئر کرنے کے لیے ہیں آپ کی بائسیپس کاٹ کے یہ سیٹ بلکل الگ کر دے گا آپ کی جو بائسیپس پر گیند ہوتی ہے ایک تیر سے وہ گویند بلکل کاٹ کر گول کر دے گا یہ سیٹ ایسا ہے یہ سیٹ آپ جیسے ویڈیو میں دکھائی جا رہا ہے دو ڈمبل سے لیے جا رہا ہے دو ڈمبل سے اگر آپ لے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں لے سکتے تو آپ اسے ایک دمبل سے کر کر بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ایک بات خاص دیان رکھنا ہے جب یہ سیٹ لیں تو دمبل کو بہار کی طرف کرتے ہوئے اٹھائیں مطلب کی اس کا بہار کی طرف پر دوسری رکھ سے اسے اٹھائیں یہ آپ کے لیے بہت بہتین ایکسرسائز ہے یہ ایکسرسائز آپ کے لیے بہت اپنی ہوگی ہے بائسیپس یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کو ایک مہینے میں بہت بڑا اثر دکھائی دے گا ایک مہینے کے بعد آپ کا خود دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا فائدہ آپ کو ہوا ہے یہ ایکسرسائز کرنے ہے اس سے آپ کا سائز بھی گین ہوگا اور آپ کا کٹنگ بھی کافی محسوس کرو گے آپ بیس